بھارت is a major player in the region وہ continue کرے گا I can bet کہ طالبان جو ہیں جتنے طالبان کے تعلقات پاکستان سے ہیں وہ تو نہیں بھارت سے بھی بھارت میں افغان کم نہیں بھارت دوست بھی آپ کو مل جائیں گے پہلی ہم پہ کئی افغان جو ہیں الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ مداخلت کرتا ہے کیا کوئی افغان حکومت طالبان کو چھوڑیے وہ یہ تاثر دینا اچھا سمجھے گا کہ ہم پاکستان کی بات مان رہے ہیں یہ پاکستان سے ہم ڈیکٹیشن لے رہے ہیں یہ تو اور اگر ہم اس طریقے سے کریں تو یہ تو ویسے بھی کسی کی بات نہیں مانتے اور اگر کوئی حکومت آئے گی تو وہ غانستان کی بہتری سمجھے جو کولڈ وار تھی اس میں جو بھارت کا کردار تھا that was probably a better war. They were aligned to the soviets لیکن اتنے نہیں کہ ان کے وہ بن جائے ہیں. So in a way اگر آپ وہ کر سکے again میرا میرے لیے کہنا بڑا سان ہے کرنا بڑا مشکل ہے. کرنے لگو گے تو آپ کے کہیں نہ کہیں سے ٹویٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس میں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے تمام گروہوں کی نمائندہ حکومت کے خاطر تاجک ہزارہ ازبک برادری کی افغان حکومت میں شبولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے. آیازم صاحب اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہئے لیکن نہ صرف امریکہ اور اس کے اتحادی مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شریک ممالک بھی یہ اصرار کر رہے ہیں کہ ایک تمام گروہوں کے نمائندہ حکومت کا وعدہ طالبان کو پورا کرنا چاہیے. دیکھیں ایسے یہ جس طریقے سے پرائم منسٹر یا ہم جو ہیں بات کرتے ہیں اس پہ اتراز ضرور ہو سکتا ہے. اب یہ کہنا ٹویٹ میں کہ ہم نگوشیٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ کہنا کہ ہزارہ اور فلانے اور فلانے وہ ہونا چاہیے انکلوسیو. ایسی چیزیں کھل کے میرے خیال میری ناکست رائے میں ایسے یہ کہ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نگوشیٹ کریں. یہ چپ چپ پسے پردہ باتیں ہوتی ہیں. پہلی ہم پہ کئی افغان جو ہیں الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ زیادہ وہاں پہ مداخلت کرتا ہے. کیا کوئی افغان حکومت طالبان کو چھوڑیے. وہ یہ تاثر دینا اچھا سمجھے گا کہ ہم پاکستان کی بات مان رہے ہیں. یہ پاکستان سے ہم ڈیکٹیشن لے رہے ہیں. یہ تو اور اگر ہم اس طریقے سے کریں تو یہ تو ویسے بھی کسی کی بات نہیں مانتے. دنیا کی بات نہیں مان رہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ یہ اٹکے ہوئے ہیں. وہ جیسے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کچھ اقدامات آپ کریں ایسے کرنے کے لیے. لیکن وہ جو عورتوں کے مسائل میں تعلیم کے میدان میں ویمنز منسٹری کے بارے میں. بلکل وہ انہوں نے وہ جو اپنا ایک انداز ہے. اسی پہ ابھی تک کاربند ہیں. تو یہ کہنا جی کہ یہ ہونا چاہیے. یہ ہونا. یہ کنسرن ساروں کے ہیں. روس کا بھی ہے. چین کا بھی ہے. ایران کا بھی ہے. تاجکستان کا بھی ہے. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہم وہ آگے جو لگ جاتے ہیں. یہ اس بات میں ہم لگ رہے ہیں. اس کا مجھے کچھ وہ انداز ٹھیک نہیں لگتا. اور اس ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ دوشامبے میں وہاں کے جو صدر ہیں امام علی ان سے بات ہوئی اور وہ خاص طور پر پھر میں کنونسٹ ہوا کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے. یہ چیزیں اس انداز سے پبلکلی میرا خیال ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ تو آپ امید نہ کرے نا کہ ان تاجک کو ان ازبک کو یا کسی اور کو جو کل تک ان کے خلاف لڑتا رہا ہے. اس کو وہ اپنا صدر بنا دیں گے. اس کو وہ اپنی کیابنٹ بھی لے لیں گے. وہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ خیال ہے کہ ایسی حکومت بنے جو اس میں وہ لوگ آئیں جو امریکہ کو قابل قبول ہوں تو میرا خیال یا مغرب کو قابل قبول ہوں ایک بڑی ٹرم کے طور پر میں خیال یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اور یہ امید بھی نہیں کرنی چاہیے. یہاں یہ ضرور ہے کہ ان سے ایک موڈریشن کی پولیسی کی بات دوسرے لوگوں کو اور کوئی انکلوڈ کرے لیکن نخالف ہی نہیں آ سکتے. یعنی جو جو امریکہ کے نظام کے پروردہ تھے لوگ امریکہ تو ان کو لینا چاہتا ہے جن کے انٹرویو سی این این پر انقوات ان کے انٹرویو سی این این پر بی بی سی پر چل رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے جب وہ انٹرویو چل رہے ہوتے ہیں کہ افغانستان کی نائنٹی نائن پرسنٹ خواتین رورل ایریاز میں جاتی ہیں چلی نائنٹی ایٹ کہہ لیجئے. اور یہ جو جن کو امریکہ نے پروردہ کیا ہے یہ تو دو پرسنٹ یا تین پرسنٹ زیادہ پاپولیشن نہیں خواتین کی پاپولیشن. تو لہٰذا اگر آپ نے واقعی مدد کرنی ہے تو ہیومینیٹرین اسسٹنس پروائیڈ کیجئے. تاکہ وہ گاؤں گاؤں کریا کریا پہنچے اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں. جہاں تک دیکھیں جو یہ ایس سی او شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن ہے. انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ ایک وسیع اور بنیاد حکومت کا انک کی جائے. جو سب کہہ رہے ہیں پاکستان نے بھی کہی مغرب بھی کہہ رہا ہے. لیکن ایس سی او میں ایسا کوئی ریزولوشن نہیں ہے کہ عمران قان جا کے یہ کام کریں. یہ تو انہوں نے خود اپنے اوپر کی ذمہ داری لی ہے. اور ایس سی او میں کوئی ایسا ریزولوشن نہیں صرف ایک پرنسپل کو ایمفیسائز کیا گیا ہے. اور ہمیں بھی پرنسپل کو ایمفیسائز کرنا چاہیے. اس سے آگے جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا اور میرا خیال ہے کہ اس حد تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جس حد تک مغرب چاہتا ہے تو پاکستان کے لیے ایمبریسمنٹ ہوگی. آپ ان سارے چیزوں میں انڈیا کا کیا رول دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کیا انڈیا جو ہے وہ ان والو ہے جیسا کہ ہمارے آپ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو فوجی شہید ہوئے ہیں ٹی ٹی پی نے کی ہیں یہ سب را کروا رہی ہے اور یہ سب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سینریو کو یہ صرف ایک بات ہے جو کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں یا پھر اس میں کوئی سچائی بھی آپ دیکھتے ہیں دیکھیں فوجیوں کا تو مجھے پتہ دی بھارت is a major player in the region وہ continue کرے گا I can bet کہ طالبان جو ہیں جتنے طالبان کے تعلقات پاکستان سے ہیں وہ تو نہیں بھارت سے بھی بھارت میں اغوان کم نہیں بھارت دوست بھی آپ کو مل جائیں گے اور اگر کچھ بھی حکومت آئے گی تو وہ اغانستان کی بیٹری سمجھے گی just like it is احمقانہ for Pakistan to think کہ ہم پاکستان کی سیاست افغانستان کے through کروائیں گے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کی position ہے جو کہ ایک نئی cold war develop ہو رہی ہے between China and United States or you can say west اس میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں کھڑا ہوا کیا پاکستان کے پاس options ہیں اور پاکستان کیسے deal کر سکتا ہے اسے دیکھیں اس پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے جن صاحب کا آ رہا ہے ان کو تو میں نہیں جانتا ان کا نام ماشاءاللہ بڑا interesting ہے لیکن جہاں تک سوال ہے میرے خیال میں تو اس میں اگر آسان option نہیں ہے لیکن پاکستان کی position یہ ہونی چاہیئے کہ پاکستان کا interest پاکستان کا interest ہم we are tired of fighting other people's wars آپ پہ pressure آئے گا probably آ رہا ہے امریکہ سے بھی آئے گا امریکہ سے آئے گا فیٹ ایف پی حوالے سے آئے گا آئی ایم ایف کے حوالے سے آئے گا میبی وہ یورپین جنرل ایکسائز ٹیکس کے حوالے سے آئے گا دوسرے حوالوں سے آئے گا چین سے آئے گا تو سی پیٹ کے حوالے سے آئے گا خوار آپ کے پاس کیا خبر ہے جس کے ڈاکس آپ نے بھی کہا کہ شنگائی دعون تنظیم میں سب نے اسی بات پر استرار کیا لیکن کسی نے ٹاسک نہیں دیا تھا سپیسپیکلی کسی ملکوں کے آپ بات کریں ہم یہ کردار کیا کسی کے کہنے پر ادا کر رہے ہیں اور ہمارے اس کردار کو اور دنیا کے اس تجویز کو طالبان مداخلت تو نہیں سمجھیں گے دیکھیں ایک تو تھوڑا سا اختلاف بنیاری طور پر دشنبے کے اندر تو جو ایک تو شنگائی کانفرنس ہوئی ہے وہاں اس کی سائیڈ لائنز کے اوپر چار ممالک کے جو ہے سربراہان کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں چائنہ رشیہ پاکستان ایران اس کی اگر جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر لیں تو پاکستان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ کردار دا کریں اور یہ اس میں لیڈ رول آپ لیں اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے طالبان کے ساتھ انگیج آئیمنٹ کو بڑھائیں کیونکہ اگر علاقائی جو ممالک ہیں وہ بھی طالبان کو نہیں مانیں گے تو وہاں پہ اس وقت جو کیسز لائک سیچویشن ہے عدویات اور خورات کے حوالے سے وہ مزید گمبیر ہوگی مزید وہاں پہ حالات خراب ہوگئے پچھلے دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلال آباد کے اندر دماغے ہوئے ہیں اور اگر وہاں پہ ایک مستحقن پائیدار حکومت قائم نہیں ہوگی ایک مخلوق مخلوق حکومت قائم نہیں ہوگی تو مسائل کے بڑھنے کا جو ہے وہ کافی زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ وہ ہمیں میدان نہ بنا ہوگی یہ کہنا ایک کمزور ملکلی بڑا مشکل ہے کیونکہ پھر آپ پہ پریشر جو ہے وہ بھارت کے تھوڑی آئے گا میں ایک آج جگہ میں نے اور کہا ہے اگر تو ایک جامپل لینی ہے تو جو کولڈ بار تھی اس میں جو بھارت کا کردار تھا that was probably a better one they were aligned to the Soviets لیکن اتنے نہیں کہ ان کے وہ بن جائے ہیں صحیح رات ہیں بلکل so in a way اگر آپ وہ کر سکے again میرا میرے لیے کہنا بڑا سان ہے کرنا بڑا مشکل ہے کرنے لگو گے تو آپ کے کہیں نہ کہیں سے squeeze آئے گا جب squeeze آئے گا پھر آپ کے پاس اتنا دم ہونا چاہیے کہ آپ کو squeeze کی قیمت ادا کر سکیں پھر آپ کے پاس اتنا دم ہونا چاہیے کہ ہاں اگر آئیے میں رکھ جاتا ہے ہاں اگر سی پیک پہ کوئی پابندی لگ جاتی ہے چائنا سے right that is what i mean کہ difficult situations کیا مجھے دیکھیں آپ امریکہ میں بیٹھے میں بھی بیٹھوں ٹھیک آپ نے امریکن ٹی وی پہ کتنے پروگرام دیکھ ہیں افغانستان کے بارے ہمیں 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 کیا پیٹ میں درد ہے کہ چوبیس صبح اٹھتے ہیں حمزان کے ساتھ ہر بندہ ہر بندہ فوجی ہو نون فوجی ہو حکومتی ہو نون حکومتی ہو چلیں آپ کا تو میڈیا نے تو اپنی چورن بیچ نہیں ہے اور وہ بکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کیا وجہ میں اگر افغان ہوں تو میں سوچوں گا یا تم لوگ کا مسئلہ کیا تمہارے پاس اپنے مسئلے کام ہیں چینی بھی کیوں نہیں بات کرتے تم تم ایجوکیشن بھی کیوں نہیں بات کرتے تم اپنے لوگوں کی حقوق کی نہیں بات کرتے صبح شروع ہو جاتے ہیں افغانستان 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 so there is the job obsession کہہ رہے ہیں یہ ہے نا i think that's part of the problem کہ مصباح آزم اور عادل نجم اور اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح ٹھیکہ اٹھانا ہے اور میرا کہنا سیمپل یہ ہے کہ ہم ٹھیکے دار